سبتوشہ خانہ کے لیے آئے ہیں تو وہ غلطی سے یہاں آئے ہیں ہاں انہیں نے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے آگئے ہیں ایک سکتا ہے آرہی نہیں 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 یہ پہلے کلارفائے مجھے کرنے دیجئے کیونکہ بیانیاں پھر اور ہی بنے گا مگر لیکٹر ریکارڈ سٹیٹ کے جاج صاحب نے کہا اوپن نہیں ہے انہوں نے مجھے ہی کہا کہ یہ مجھے پتہ نہیں کیسے اندر آگئے ہیں وہ ساتھ والے کمرے میں دوسری ٹرائل تھی تو شاید یہ ایسے ہی اندر آگئے ہیں آپ بلکل چیک کہہ رہی ہیں بہن ان کو اندر نہیں ہونا چاہیے تھا پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا بعد میں کہ ٹرائل اوپن ہے بھائی میرے آپ کو ضرور ہونا چاہیے ہم تو آپ کے اندر ہونے کے حق کے لیے لڑے ہیں ہم سے زیادہ کون لڑا ہے کہ آپ لوگ اندر ہوں ہاں اپنے لیے اندر جانے کے لیے لڑے آپ کے لیے لڑے پبلک کے لیے لڑے مگر اس طرح نہیں ہو سکتا اگر ٹرائل اوپن ہے تو سب کے لیے اوپن ہے میڈیا کے ہر دوست کے لیے اوپن ہے صرف ایک چینل سے یا ایک اخبار سے یا پسندیدہ لوگ صرف نہیں آسکتے ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اندر آئے ہر اکھریٹیڈ جرنلیسٹ کو ہر رپورٹر کو حق ہے کہ وہ اندر آئے صرف ایک چینل کی سرخی کیوں بنے ایسے یہ بتائے گے کہ شاملے مرکل رشی صاحب کی جانے سے جی مجھے اچھلی میں اندر تھی ہمارے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پیپرز کی جمع کرانے میں بھی بڑے مسئلے ہمیں دربیش تھے پہلے سیکرٹری کو اٹھا کر بند کر دیا پھر چھاپے ہو رہے ہیں کاغذات چینے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے جب اوریجنل ڈاکیمنٹ سرٹیفیکیٹ این او سی سب چھن جائیں تو ان کو دوبارہ بنانے میں وقت لگتا ہے تو ہم نے دوبارہ سب کچھ تیار کیا دوبارہ سمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج بھی گئے تھے مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہو گئے ہیں کیونکہ میں اندر تھی تو میرے پاس کوئی فون نہیں تھا اب یہاں سے فارغ ہو کے بلکہ میرا پہلا فون یہی ہوگا کہ کیا کاغذ جمع ہوئے ہیں کہ نہیں